مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ سب ہی پرندے فیدہ تھے لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا اللہ تبارک تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پیدا فرمایا اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا بہت دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا وہ اناج گنتم تھا کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں امہ ہوا کو بھی جنت سے نکال دے جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گنتم کھانے کی اجازت نہیں ہے تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور تین سو سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا شیطان نے پوچھا اے خوبصورت پرندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہوں اب تم اپنا تعرف کرواؤ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروئی پینہ کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ پاکی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہوگی تمہیں بھڑاپا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں لیکن ایک سامپ میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سامپ کے پاس آیا اس کو ساری بات بتائی سامپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا پھر شیطان کو اپنے مو میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جنت کے تمام نگبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور امہ ہوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی اسی طرح زندگی گزاریں ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت خور سے سننے لگے شیطان نے کہا اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چک لیں تو آپ کو عبدی حیاء حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا جبکہ امہ ہواں شیطان کی باتوں میں آ گئی جس پر امہ ہواں نے حضرت آدم علیہ السلام کو رازی کر لیا پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چک لیا جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہواں دونوں کو زمین پر اتار دو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جبکہ امہ ہواں کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لئے سامپ جو اپنے موں میں شیطان کو چھپا کر لیا تھا اس کے موں کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں سہر ڈال دیا گیا پھر مور کے ساتھ ساتھ سامپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا دیا گیا پھر مور شی Cao موسیقا موسیقا